نیٹ فلکسنگ یوٹیوب گندہ فوج کنٹنٹ دیکھوں یہ کفر ہے اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے اطا کی ہے اس کا مجھے عذاب ہو رہا ہے صحیح بات لوگوں کا کون سیپٹی نہیں ہے جی ہاں جی ہاں وہی بات ہے قبر بھولی بھی ہے حساب ہی نہیں ہونا نا مرنا ہی نہیں ہم نے جواب ہی نہیں دینا ذرا اپنے آپ کو نا میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو یا بچوں کو ذرا اپنے آپ کو نا کوئی ایک ڈبے میں ہی بند کرلو ایک ڈبے میں تین منٹ دو منٹ بند کرو وہ فیل کرو کہ تم نے لائف لانگ ریال ریال ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ناصر دین البانی کا نام آپ نے سنا انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا اچھا ان کو دیکھ کے ایک اور سکولر نے یہ کیا تو وہ بندے کو انگزائیٹی سے ہارٹ اٹائگ ہو گیا قبر میں دس منٹ گزار کے مطلب قبر کھو دی ویسے لٹایا ایکسپیریمنٹلی کہ یار آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے لٹرلی ایک بندے کو ہارٹ اٹائگ ہو گیا بہرحال علماء اس کو ریکومنڈ نہیں کرتے اسی لئے نہیں کرتے ایک بار میں قبرستان کے اندر گیا تتفین کے لئے میں پہلے جا کے قبر کے اندر دیکھتا رہا میں نے کہا ہمت کر کے نیچے اتر کے بیٹھوں کے دیکھوں اللہ کی قسم ہمت ہی نہیں پڑی ہمت ہی نہیں پڑی صحیح بار میں کہتا ہم نہیں ہونا چاہیے ریکومنٹ میں بھی نہیں کرتا لیکن بیٹھو تو صحیح ذرا ایک منٹ زراف ایسے کسی کی تتفین سے پہلے ایک منٹ زراف بیٹھو ذراف یل کرو وہ چھے بھائی تین کی قبر ہے مرتے ساتھ تمہارا حساب شروع ہے جو تمہیں کرسوٹے کی ہیں دنیا کے اندر سارا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے جن لڑکیوں کے تم دل توڑتے ہیں اور بڑا فقر مسود کرتے ہیں ہم کوئی مدرسوں کیسے ٹپیکل مولوی نہیں ہے ہمیں میرے ساتھ سٹوڈنٹ پر پڑھتے ہوتے تھے اور ہم نے ہر وہ چیزیں دیکھیں ہیں ہم نے سارے محول دیکھیں ہیں ہم دنیا کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے تمہارے کمپیٹیشن پر کھڑے میں اللہ کے فضل و کرم دین کے اندر بھی الحمدللہ تمہیں ٹاف ٹائم دیں گے انشاءاللہ ہم عربی کے سولوں پر چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں دنیا کا پتہ ہے پورا یہ جو لڑکیوں کے دل توڑتے تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی صحیح بار تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی صحیح بار یہ تمہاری گھر پہ بہنیں نہیں موجود تمہیں حساب دینا پڑے گا بالکل ٹھیک جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فکر محسوس کرتے رہو چار چار ہیں میرے پاس چار چار فور فور صحیح ون یور سسٹر اور ون یور ڈاورڈر ون اف دیم اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچے ہوگے تم بے بس ہوگے تمہیں شاید یاد بھی نہ تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو زلیل ہی ہوتے دیکھا یہ جو مچو مین جو سٹریٹ سمارٹ اپنے آپ کہتے ہیں کبھی یہ کوٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کبھی یہ پولیس ٹیشن کے کبھی یہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں میں نے توڑی سٹریٹ سو کالڈ سٹریٹ سمارٹ بندے کو زلیل ہی ہوتے دیکھا ہے میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آرے ہوگے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اپنے والدنے سے حسن سلوک کرو یہ جو اخلاقیات ہمارے کردار اپنے ضمیر کو جنجوڑو اپنے کردار پر فوکس کرو تم چھوڑ دو تم دین سے باغی ہو دین سے باغی ہو چکے نا اپنے ضمیر کو ہی لاتو بیسکس پہ ہی آجو بھئی بیسکس پہ ہی آجو تم آگے آپ کے کمپلکیشنز میں نہ پڑھو تم یہ دیکھو تمہارے اندر کیا کہا ہے اگر ان کا آج تمہیں حساب اپنے رابع کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو صبح جب سے اٹھے اور شام تک ہے تم حساب لگا لگو تمہارے روح کام جائے گی کہ میں کس ٹریک پہ چل رہا ہوں اخلاقی طور پر کمزور ترین لوگ ہیں اخلاقی گرے ترین لوگ ہیں گرے ہوئے لوگ ہیں جس معاشرے کے اندر بچوں کے غزہ ہے دودھ بچوں کے غزہ ہے بچے پیتے ہیں بڑے پیتے ہیں ایک بیسک نیسیٹی ہے لائف کے دودھ اس میں بھی ملاور کرتے ہیں دوائیاں جان بچاتی ہیں جان بچانے کی یہ چیز آئے جہاں اس میں بھی ملاور اور ہم سب سے زیادہ حج اپلیکیشنز بھی ہمارے ملک سے جاتی ہیں نہیں پھر ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جی کوئی عمر بن الخطاب جیسا بند آئے گا وہ ہم پہ مسلط ہوگا وہ تبدیلی لائے گا یا عمران خان نے کو بہت بڑی تبدیلی لیا میں دنیا کا کوئی بندہ آپ کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا آپ اپنے آپ کو خود محاصبہ کرو صحیح بات کیا جو پیسے میں کمارا ہوں وہ صحیح ہے کیا جن لوگ کا میں نے حق مارا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یہ اپنا ضمیر سے پوچھو نا اللہ کی قسم حسد کی بیماری ہیں ہمارے معاشرے میں کینہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی لگ پولنگ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر دیتے ہیں اپنے ذات کے اندر فیرون بن چکے ہیں فیرون بن چکے ہیں میں دیکھنا کس طرح کام کر لیں میری بڑے بندے واقف ہیں اللہ کی قدرت پر یہ چیلنج کر دی ہے فیرونیاں چیک کریں نا انا ربکم العالی اس نے بھی یہی کہا تھا نا میں رب ہوں اور بھئی تیری اپنے سانسوں پر اختیار نہیں ہے اور تو کسی کے بربادی کی پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پر رسوا ہو جائے